دنیا رنگ برنگی میں پیش ہے آج کی کچھ دلچسپ خبریں یوکرینی دوتاواسوں کو جانوروں کی آنکھوں والے خونی پارسل ملے ہیں اسپین کی راجدانی میڈڈ میں یوکرینی دوتاواس کو ایک خونی پارسل ملا ہے جس میں جانوروں کی آنکھیں تھی ویدیشی سماچار ایجنسی رائٹرز کے مطابق یوکرینی اور اسپینش شدیکاریوں نے کہا کہ اس طرح کے ان خونی پیکج پورے یورو پہ بھیجے گئے ہیں مجھے یوکرینی راجدانی کے پاس بھیجا گیا مشن ہے پولیس نے اسپین کی راجدانی میں پریسر کو گھیل لیا ہے اور کھوجی کتوں کی بزر سے علاقے کی تلاشی شروع کر دی ہے پولیس نے اسپین کی راجدانی میں پریسر کے گھرنے کے بعد میں یہ کہا ہے کہ ہم جلدی ایسے لوگوں کو پہچان کر لیں گے جنہی نے یہ حرکت کی ہے یوکرین کے ویدیش منترالہ کے پروکتہ اولیک نکول اونکر نے کہا ہے کہ ہنگری نیرلینڈ پولینڈ کرویشیا اور اطالوی شہر نیپلز اور برونو سہید پولیس شہر کراکو کے واری جیزو تاواتوں واجو کے لیے پیکجوں کو ایک گھول میں ڈبویا گیا تھا جس میں ایک وشش رنگ اور گن تھی انہیں وارنجی دو تاوات بھی بھیجا گیا تھا اولنگو نے فیس بک پر اپنے سندیش میں لکھا ہے کہ ہم اس سندیش کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں نے کہا کہ پھر ویدیش منتری کولیمبا نے سبھی پراسانگیک دو تاواتوں کی سرکشہ کڑی کرنے کے نردیش جاری کی ہیں ریپورٹ کے مطابق پچھلے ہفتے چھے بم پارسل پردھار منتری پیڈرو سانچز اور اسپین میں یوکرینی دو تاوات سہید میڈرڈ میں امریکی دو تاوات کے پتے پر بھیجے گئے تھے جس کے بعد خونی پارسل ملنے سے پہلے سرکشہ کڑی کر دی گئی تھی دو تاوات کے ستروں نے کہا ہے کہ اولگ نکولونکو نے کہا کہ برٹن ویٹیکن سٹی میں راجنائک کے فلیٹ کے باہر بربرتا ہوئی تھی دروازے کے سامنے مانو اپشش چھوڑ دیے گئے تھے دو تاوات نے کہا کہ قضاکستان میں دو تاوات کو بھی بم سے اڑانے کی دھمکی ملی تھی جانکاری کے دھنی رکشہ چالک کا ویڈیو وائرل ایک بھارتی انپڑھ یا کم پڑھے لکھے رکشہ چالک کی گیان وردک باتوں کا وائرل ویڈیو دیکھ کر کئی پڑھے لکھے لوگ بھی شرمندہ ہو گئے ہیں ایک بھارتی انپڑھ یا کم پڑھے لکھے رکشہ چالک کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے انسٹراغرام پر ممبئی کے بھی شرمندہ ٹریفک جام کا ایک ویڈیو وائرل ہو کر بہت پسند کیا جا رہا ہے ویڈیو کو راجیف کرشن نام کے شخص نے شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ اس آٹو رکشہ والے کے ساتھ میں ممبئی کے سب سے خراب ٹریفک جام میں پھز گیا تھا اسے کےول تین کلومیٹر کی دوری ٹی کرنے میں ایک گھنٹے کا سمجھ لگا اس لئے اس نے اس یاتروں کو پورا کرنے کے بارے میں سوچا اور میں رکشہ سے اتر گیا رکشہ چالک جس کا نام رامدہ تھا میرے ارادوں کو بھاپ گیا اور اس نے مجھ سے پوچھ لگا کہ اب تک کتنے دیشوں میں جا چکا ہوں راجیف کرشن نے آگے لکھا ہے کہ اس نے رکشہ چالک کو کچھ دیشوں کے نام بتایا جہاں فولا نے یاترہ کی تھی پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ یورپ کے سبھی چوالی دیشوں کے نام جانتا ہے اور سبھی دیشوں کو ورڑا کرم میں نہیں بلکہ وہ ان کے راشپتیوں پردان منتریوں کے نام بھی جانتا ہے پھر انہوں نے جو کبھی مہاراش کے سندھر کے زلے سے آگے نہیں گئے تھے نہ کہ وہ مہاراش کے 35 زلوں کا بلکہ گجرات اور یوپی کے سبھی زلوں کا نام بھی لیا راجف کرشن نے کہا کہ پنامہ پیپلز ٹو جی گھوٹالے اور نوربندی سے نہ کہ وہ واقف ہے بلکہ اس سے دا کہ میں بلکہ میرے آس پاس کے کئی لوگ پر بھاوت ہوئے ہیں درباہ کے اسے 61 ورشی ہے رامدے و غریبی کے کارانت شکشہ پر آپ نہیں کر سکے راجف کرشن نے گھنٹہ بھر کے ٹرافک جام کو اپنے جیون کا سب سے اچھا اور سب سے گیانوردک گھنٹہ بتایا ہے جبکہ ان کا ویڈیو چار لاکھ سے عدیق بار دیکھا گیا ہے اور پچاس ہزار سے عدیق بار لائک کیا گیا ہے قطر میں فٹبال ویش کپ کے ساتھ ساتھ اوٹ ساندھاری پرتی یکتہ بھی آجید کی گئی ہے دوہا قطر اس سمیں فٹبال پرتی یکتہ سے گزر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی سندر ہوتوں کے لیے ساندھاری پرتی یکتہ بھی آجید کی گئی ہے جنہیں ان کی اوچائی آنکھوں اور چہرے کی سندرتہ پر آنکھ آ گیا ہے قطر کے مجائن کلپ تتاہ اس شکروار کو آجید پرتی یکتہ میں ناجان نامک اوٹ کو اس کی لمبی پلکوں چال سندرتہ اور گریمہ کے لیے پرتن پرسکار سے سمانت کیا گیا ہے کھیل منترالے کی بھاگی داری کے ساتھ دنیا کو قطر کی سبھیتہ اور سنسکرتی کو اجاگر کرنے کے لیے پرتی یکتہ آجید کی گئی ہے کل پندرہ اوٹوں میں سے ایک بنجر اوٹ شامل تھا جسے گلوب سے سجائے گیا تھا افریقہ اور مدی پروہ میں اوٹ پرتی یکتہ نامیت روپ سے آجید کی رہتی ہیں اور پیڑی در پیڑی چلی آ رہی ہیں پر یہ ٹک بھی اس پرتی یکتہ کو دیکھنے آتے ہیں جبکہ پرتی بھاگیوں کو واتانوکولیٹ ٹینٹوں میں پٹھایا جاتا ہے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم جانوروں میں ڈرکس کے استعمال کی بھی جاج کرتی ہے کیونکہ ان کا استعمال سخت ورجیت ہے فارم کی گائیوں کے لئے سمارٹ گھڑی کا عوشکار کیا گیا ہے بیجنگ وہ دن دور نہیں جب دیڈیکیٹڈ سمارٹ واش کھیتوں میں مویشیوں اور گائیوں کے سواست دودھ اور بچوں کے اتپادن اور پریوہان کی نگرانی کے سکشم ہوگی دلچسپ بات یہ ہے کہ جانوروں کے چلنے پر سمارٹ واش بجلی پیدا کرتی رہے گی چینی ویششگیوں نے ایک سمارٹ واش سٹائل ڈیوائز بنایا ہے جو اپنے مومنٹ کو ٹریک کرے گا ہے اس اپکرور کے لئے دھرنیوات گائے کے اسطان پر جنن سواست اور تدپرتہ اور سواست کے لئے کے بارے میں جانکاری ترنت پرابط کی جا سکتی ہے سمارٹ واش کائنیٹک انرجی پر کام کرتی ہے دوسری اور برٹش فارم نے سور اور ارجہ سے چلنے والے اپکروروں کو استحفیت کیا ہے لیکن بارش اور بادل آنے پر وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں دھرنیوات